جامعہ چترال میں گرین پاکستان کے حوالے سے ایک تقریب ملاقت ہوئی اس سلسلے میں چترال یونیورسٹری میں شجر کاری بھی کی گئی جس میں ڈیپٹی کمیشتر چترال وائس چانسلر ڈی فو اور طلبہ نے بھی پوزے لگائے اس تقریب کی اعراض و مقاصف پر ڈیریکٹر ایڈمنڈ ڈاکٹر ندیم ایزار خیال کیا پروفیسر حفیظ اللہ ڈیپٹی کمیشتر امیند الحاق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زہر شاہ ڈی فو چترال فرہاد علی اور دیگر ماہرین نے جنگلات کی اہمیت پر پریزنٹیشن دے کر شرقہ کو مفید معلومات فراہم کی اس موقع پر آنے والے مہمانوں نے یونسٹی کی اعلان میں پودے بھی لگائے ماہرین اور طالبات نے بھی عوام پر زور دیا کہ وہ ضرور پودے لگائے تاکہ جنگلات کی کمی پر قابو پائے جا سکے درخ لگانا ایک سب کا اجارہ بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے اور چترال میں باقی ملک کے حوالے سے اس کی یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں کے سارے پہاڑ پیرم پڑے ہیں سائل اس کے پہاڑ جو ہے لوس پڑے ہیں اس میں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے ہمارے آج کے اس ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ پودا لگانا یا فوٹو سیشن کرنا اتنا ضروری نہیں اتنے پودے کی نگیداشت اور دیکھ بال ضروری ہے تو جس مقدار میں ہم لگڑیاں کاٹتے ہیں اس کے زیادہ اگر ہم لگڑیاں پھر پلانٹیشن اگر کریں گے تو پھر وہ اتنا افیکٹ نہیں کرے گا جب جنگلات کی کمی واقعی ہو جاتی ہے تو بے دریخ سلاب آتے رہتے ہیں اور اس سلاب کی وجہ سے نہ صرف انفرسٹرکچر کی تباہی سامنے آتی ہے بلکہ اسی سلاب کی وجہ سے کئی قیمتی جانے بھی زائے ہو جاتی ہیں تقریب کے آخر میں طلبہ اور عاملہ میں موف پودے بھی تقسیم کیے گئے تقریب پودے لگا کر جنگلات کی شرعب بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں اس تقریب میں کثیر تعداد میں طلبہ طلبات اور مخمت جنگلات کی اندر نے شرکت کی